اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سید شفیق اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے علیف اور لام کے بارے میں سیکھا ہے کہ علیف اور لام کب باریک اور کب موٹے پڑے جاتے ہیں تو آج جو تیسرا حرف ہے را اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ را کب باریک پڑا جاتا ہے اور کب موٹا پڑا جاتا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے را کو پر پڑنے کی صورتیں را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑا جائے گا جیسے را زبر را جیم پیش جو را جو لام دو پیش لون را جو لون ہمزہ زبر اے لام میم زبر لم علم تا زبر تا علم تا را زبر را علم تا را پیش رو تو ناظرین را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑیں گے یہ پہلی صورت ہوئی دوسری صورت یہ ہے را پر دو زبر یا دو پیش ہو را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را پر پڑا جائے گا جیسے تو ان کلمات کے اندر را پر دو زبر اور دو پیش آنے کی وجہ سے را پر پڑا جا رہا ہے تیسری صورت را پر کھڑا زبر ہو را پر کھڑا زبر ہو تو را پر پڑا جائے گا جیسے حمزہ با زیر اب را کھڑا زبر را اب را ہا یا زیر ہی اب را ہی میم زبر ما اب را ہی ما تو اس میں را پر کھڑا زبر ہے تو اس لیے را پر پڑا جا رہا ہے یہ تین صورتیں ہو گئیں آگے چوتھی صورت را ساکن سے پہلے حر پر زبر یا پیش ہو را ساکن سے پہلے حر پر زبر یا پیش ہو تو اس کی مثال یہ ہے عین را زبر عر شیل دو پیش شن عر شن حمزہ میم زبر ام صاد زبر صوح ام صوح با را زبر بر ام صوبر نون لون علیف زبر نا ام صوبر نا تو را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آنے کی وجہ سے را پر پڑا جاتا ہے آگے پانچویں صورت را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را پر پڑا جائے گا جیسے حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ار جی عین یا زیر عی ار جی عی تو آگے چھٹی صورت را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑیں گے جیسے را با زبر رب با را زبر بر را بیر حمیم زبر حم را بیر حم ہا پیش ہو را بیر حم ہو میم علیف زبر ما را بیر حم ہو ما آگے ساتھویں صورت را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو پر کر کے پڑھیں گے جیسے کلمات میں آرہے ہیں موٹے پڑھے جانے والے حروف تو لہذا را کو موٹا پڑھیں گے تو را کو پر پڑھنے کی موٹا پڑھنے کی ساتھ صورتیں ہیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں تو ناظرین آج ہم نے را کو پر پڑھنے کی سورتیں سیکھیں کہ کب کب را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے تو را کو باریک پڑھنے کی سورتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو جب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وصل اللہ تعالی علیہ وسلم